چودری پرویز اللہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق ہو گیا حکومت کے خلاف اکٹھی تمام اپوزیشن جماعتوں نے مسلم ڈیگ کاف کے لیڈر چودری پرویز اللہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر اقتفاق کر لیا ہے کیسے حکومت بنانی ہے کتنے عرصے کے لیے بنانی ہے سب کچھ تیہ ہو چکا ہے یہ بات مضمل سہر بلدین نے نایاداو ٹی وی کے پروگرام خبر سے آگے میں اپنا سیاسی تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہی ان کا کہنا تھا کہ چودری پرویز ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے ترین گروپ بیس پر راضی ہے آج عبدہ شہباز کی لاہور میں ترین گروپ سے ملاقات مکمل ہو چکی ہے جانگی ترین کے گروپ نے ٹکنوں اور حکومتوں میں وزارتوں کے لیے یقین دیانی مانگی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگلی حکومت کا رکشہ نوے فیصد تک تیہ ہو چکا ہے ہر بندے کو اس کا اگلا رول بتا دیا گیا ہے بلوشتان میں باپ پارٹی سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں چودری پرویز الہی اسمبلیوں کی مدد پوری کرنا چاہتے ہیں جبکہ عمران خان کبھی اسمبلیہ توڑنے کا کوئی موپ نہیں تھا ورنہ ان کے پاس پچھلے پندرہ دن موجود تھے ودم اتماد آنے سے پہلے اسمبلیوں کو توڑ کر ملک کو نئے انتخابات ہی طرف لے جا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اس لئے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ خیبر بختون خواہ کی اسمبلی بھی توڑیں گے چاروں صوبہ اسمبلی اپنی گدد پوری کریں گے تاہم قوم اسمبلی کے انتخابات قبل از وقت ہو جائیں گے فورام کے دوران شریک کے گفتگو وکار ستی نے کہا کہ آج بھی برز پارٹی اور ایمکی ایم کی حتمی ملاقات ہو چکی ہے خبروں میں بہت سی چے منگوئیاں ہو رہی تھیں کہ ایمکی ایم والے بڑی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں لیکن آج جو دونوں جماعتوں کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا اس میں اسی باتوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے وکار ستی کا کہنا تھا کہ علیم خان کو رازی کر لیا جائے گا یا نہیں اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا کبھل از وقت ہوگا لیکن پوزیشن کی جو قیادت اس بات کا برملہ اظہار کر رہی ہے کہ ہم نے کافلی کو کمسٹمنٹ دے دی ہے چودی پرویز علائی ہی صوبے پنجاب کے نئے وزیرعالہ ہوں گے مرتضی سولنکی کا کہنا تھا کہ وزیرعظم نے دھمکی پوزیشن کو نہیں کسی اور کو دیئے کہ اگر میری حکومت جاتی ہے تو میں آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دوں گا اب یہ دیکھنا ہے کہ جس کو یہ دھمکی دی گئی ہے وہ اسے کس طرح لیتے ہیں عمران خان کے جلسے کی کال کی جوا میں پوزیشن جمعتیں ان سے زیادہ لوگی کٹھے کر سکتی ہیں لیکن اس صورت میں تصادم کا خطرہ ہے رادیا ناکی کا کہنا تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق ایمکیم اور پیپرس پارٹی کے درمیان اس بات کر مکمل اتفاد کر لیا گیا ہے کہ ایمکیم تحریک کے دم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دے گی صرف زبانی جمعہ خرچ اور ایمکیم وعدوں کو تسلیم کرنا نہیں چاہ رہی تھی اس لیے تمام قانونی پہلوں پر بھی بات کی گئی ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ان کے میں کوئی واضح ریڈرشپ نہیں ہے اس لیے ان کو گیرنٹی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنے عوام میں جا کر بتا سکے کہ وہ کیا وجہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے پیپرس پارٹی کا دوبارہ ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ایک اہم سوال کا جواب دیتے ہوئے ناڈیا ناکی کا کہنا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ ٹائیس مارش کو تحریک انصاب کا جلسہ کئی معاملے کو اپریل تک لے جانے کی ایک مطعملی تو نہیں اگر ایسا ہوا تو پھر یہ اتحادی پیچھے جا سکتے ہیں بات وہ آگے بڑھاتے ہوئے وقار سکتی کہنا تھا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں راکین پوڑا کرنے ہوتے تھے تو بقاعدہ ٹیلی فونز کیے جاتے تھے تھوڑی آنکھیں بھی دکھائی جاتی تھیں لیکن اس وقت ایمپائر بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اگرچہ یہ تحادی انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں لیکن انہیں ہاں ہو رہی ہے اور نہ ہی نہ جو فینل فیصلہ ہوگا وہ اس کے پیچھے جائیں گے انہوں نے ماضی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت تک کچھ رہی کہا جا سکتا جب تک وہ فینل نہ ہو جائے ہم نے دو ہزار دو میں دیکھا تک کہ واضح پوزیشن کی اکثریت تھی لیکن صرف ایک وار سے جمالی صاحب وزیراعظم بن گئے تھے یہ بات بالکل درست ہے کہ لوگ عمران خان سے تنگ ہیں حکومت کو جانا چاہیے یہ الگ بات ہے لیکن ایسا ہوگا یا نہیں اس بارے میں آخری منٹ تک کچھ نہیں کہا جا سکتا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں